بچپن سے سنتا آ رہا ہوں جتنے مو اتنی باتیں کوئی کہتا تھا دلی چلا جا کوئی کہتا تھا بمبی کوئی کہتا تھا مراد آباد تو کوئی گازی آباد اور صرف روٹی نہیں عزت کمانی تھی یہیں امروحہ میں انسان امیر ہو یا گریب سب کو ایک نام تو مل ہی جاتا ہے پر پہچان نہیں جیسے میرا نام محمد یوسف عرف مونو ہے اور پہچان یہی تھی ہاجی بھائی پولیش والے کا سب سے بڑا لونڈا آنگن میں انار امرود شہتوت اور ہینڈ پم کے علاوہ آگ اگلتی ایک کھڑکی بھی تھی لو کلو بات اے اب یہ کنجر پڑھ لی کے تو ہماری ریجگاری کا کیا ہوگا اے تُم کب اٹھو گے چیہ پھیلا رکھتی ہے اس سب کا جواب امی اببو بھی دے سکتے تھے پر ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جواب کام سے دو زبان سے نہیں پڑھ لی کے بڑے کلیکٹر بنے گا اپی آجین کو کام دندے پہ لگاو کام دندے پہ موسیقی اببا کا لکڑی کی پولیش کا کام تھا امی بھی اپنے خالی وقت میں بیڑی بنا دیا کرتی تھی اور میری تعلیم جو صبح سکول سے شروع ہوتی تو شام تک چلتی تھی ایسے میں بچپن کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتی ایسے میں بچپن کب گیا پر اتنا پتہ تھا کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اپنا ہونا چاہیے گھتا انکل بھر دے بھر دے اس ایک فارم نے مجھے میری پہچاند سے ملا دیا یوں سمجھ لو کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ٹریننگ بھی ہو گئی اور اپنی گاڑی چل پڑی نام ہونے لگا کافی کام بھی ملنے لگا پر مجھے تلاش تھی نئے ڈیزائنز کی ہاں گرومیت بھی یا میں بول رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ سٹوکو کیا ہے یار میں گوہٹی میں ہوں ٹریننگ دے رہا ہوں ٹریننگ کو دو سال بیچ چکے تھے اور زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا تھا یار تو یہ چھتی نگلی کو اسے رکھتا نا تو پکڑتا کیوں نام سے سر یہ دیزائن تو تم نے بھٹے والے بھلڑ جیگہ ہی بنایا ہاں سر یہی دکھایا تھا میں نے مہم کو یہی بولا ہوں کیا ہو سر میڈم نے بولا تھا اب میں بول رہا ہوں یہ دیزائن آتا ہے آتا ہے یہ دیزائن آتا ہے تو بتاؤ برنا رام رام باجی آپ مجھے سٹوکو سکھاؤ گے کی نہیں باجی نہیں ہونا تو بتا دو عزت کی روٹی کمانے کے اور بھی طریقے ہیں اوہ سنو تو مونو بھائی مونو بھائی اس ٹوکو کیا ہے ایسے ایسے ڈیزائنز ہیں کہ تبیت کچھ ہو جائے گی اچھا میں سگنل پہ ہوں میں بات میں کال کرتا ہوں اوکے بھائی اوکے باجی کوئی پیسہ چورا لے دھوکہ دے دے تو بھی انسان سبر کر لیتا ہے اور کوئی آپ سے آپ کا گرور چھین لے تو کچھ نہیں بچتا ہے ہلو ہاں گروہ دیا ہاں جب میں کل صوبہ پہنچا ہوں گا تھانکیو تھانکیو بھول رہا من میں صرف ایک خیال تھا سٹوکو سیکھنا ہے پر گرمید بھائی نے تو پورا خزانہ کھول دیا جس کا وعدہ انہوں نے پہلی ٹریننگ میں کیا تھا ایسی لگن لگی کی سارے کے سارے کورس کر ڈالے کچھ ایک تو دھوڑانے بھی پڑے کیونکہ اب امروحہ میں سب سے بہترین کہلانے کا چسکہ لگ چکا تھا مجھے اچھا نہیں بہت ہی اچھا ہو گیا ایسا ڈیزائن تو پورے شہر میں نہیں ہے کسی کے بعد اور بہت بڑیہ بنا ہے پھر جو کام کیا وہ تو دیکھا نہیں تھا کسی نام روحہ میں آج سبھی مونو بھائی کانٹریکٹر کے نام سے پکارتے ہیں کھڑکی نے بھی آگ اگلنا تو بند کر دیا تھا مگر اس نظر کا کیا کرتا جو چوبیسوں گھنٹے ہم پہ گڑی رہتی تھی ہاں وہ آپ چلو آج واقعی بڑا دن تھا ویسے دلی شفٹ ہو جاتے تو یہ سب دو سال میں کما لے تھے مونو بھائی ہاں پر بات کبھی روٹی کی اس کھڑکی کی یا اس پلوٹ کی تھی ہی نہیں عزت کمانی تھی یہیں امروحہ میں موسیقی 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 ترینان ترینان